اسلام علیکم ویرز آج کا ہمارا لیکچر ہے ڈیٹا انڈیٹس ٹائپ یعنی ڈیٹا ہم نے یہ سٹیٹسٹیک کا ٹاپک ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا کو ڈیفائن کرنا ہے اس کی ٹائپس دیکھنی ہے پھر ان کی ٹائپس کو اکسپلین کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ کنسپٹ کلیر کرنے اپنے میری ویڈیو کو انٹر کلازمی واج کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کنسپٹ اس ویڈیو کے تھوڑھ کلیر کرنے کی کوشش کروں اب ہم ڈیٹا کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس سیریز آف انفارمیشن اور ابزرویشن ریگارڈنگ سم پارٹیکولر پرابلم اس کالڈ ڈیٹا ہم نے سٹیٹسٹیک کے پچھلے ٹاپکس میں ڈیٹا کے بارے میں پڑھا تھا یعنی ڈیٹا ہم ورڈ یوز ہوا تھا ہمارے پاس آج اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ سیریز آف انفارمیشن اور ابزرویشن یعنی ہم جو بھی انفارمیشن لیتے ہیں یا ابزرویشن کرتے ہیں ہم دیکھ کے یا جس طریقے سے بھی کوئی انفارمیشن کسی بھی پرابلم سے ریلیٹیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ گھٹھی کرتے ہیں انفارمیشن یا ہماری ابزرویشن ہوتی ہے اگر ہمیں کسی کلاس کے بچوں کے بارے میں جاننا ہے نا یعنی اب بھی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو ان کے بارے میں ہم انفارمیشن اگٹھی کریں گے یا ہم دیکھیں گے ان کو یا کسی سے پوچھیں گے سکول سے پوچھیں گے سکول ریکارڈ سے لینے کی کوشش کریں گے خود ابزرو کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہم ابزرو کریں گے ان بچوں کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئیں گی کسی فکلٹی کے تھرو یا کسی سے بھی ہم لیں گے یا ہم observe کر کے کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو بچوں سے مطلق particular problem میں ادھر کیا ہے کہ بچوں کے بارے میں جاننا کسی کلاس کے بچوں اگر آپ 5th کلاس کے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں 10th کلاس کے کوئی بھی تو اس school میں جا کے اس کلاس سے related data گھٹھا کریں گے یعنی یہ آپ کے پاس ایک data ہوگا جو آپ information اگھٹھے کریں گے یا آپ observe کریں گے اب ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں تو اس کی 4 ٹائپس ہیں ڈیٹا کی کتنی ٹائپس ہیں 4 primary data secondary data qualitative data and quantitative data یہ 4 ٹائپس ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان ٹائپس کو ان میں کیا کیا چیزیں انہیں ڈیفرنٹ بتائی ہیں تو ڈیٹا گھٹھ کرنے کا ہی ہے سارا طریقہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیسے پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلے ہم primary data دیکھتے ہیں دیکھیں primary data the data which is collected for the first time and has not undergone any sort of statistical or mathematical treatment it is also known as fresh data or first hand data یعنی اس کے دو اور نام بھی ہیں اس کو fresh data بھی بولا جاتا ہے یا first hand data بھی بولا جاتا ہے اب ہم اس کو کیوں بولتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں fresh data مطلب جس کے بارے میں پہلے سے ہمارے پاس کوئی information نہیں ہوتی ہم پہلی دفعہ جس کے بارے میں information لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس primary data ہوتا ہے اب دیکھیں اس کی example یہ ہے کہ اگر ہم کسی population کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں اس کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ان کے بارے میں information اگٹھی کریں گے یعنی ابھی تک ہمارے پاس ان کے بارے میں کوئی information نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کی age کیا ہے ہم نے age جاننی ہے gender جاننا ہے یا کچھ بھی تو ہمارے پاس یعنی ان کے پاس mathematical form میں ان کے مطلق ہمارے پاس کوئی information نہیں ہے تو وہ پہلی دفعہ جو ہوگا وہ ہمارے پاس primary data ہوگا یا اگر بچے جیسے دیکھیں ہمارے پاس school میں بچے آتے پہلی کلاس nursery میں اگر آ رہے تو ان کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی data نہیں ہے جب تک ان کا admission نہیں ہوتا ہم چیزیں ان کی register ان سے مطلقہ جو register ہے اس میں پوٹ نہیں کر دیتے تو یعنی ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی information نہیں ہے ان بچوں کے بارے میں کدھر سے آئے ان کے کیا نام ہیں ان کے parents کے کیا نام ہیں ان کی age وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس primary data ہے یعنی ان کے بارے میں ابھی ہم نے اگٹھا کرنا ہے data ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی data نہیں ہے کوئی calculation form میں mathematical form میں ان کا کوئی data نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس primary data ہوگا سمجھ جائے یعنی جو فرس ٹائم ہم ڈیٹا گٹھا کرتے ہیں ان سے پہلے ہم نے کوئی ڈیٹا گٹھا نہیں کیا ہوتا تو یہ پرائیمری ڈیٹا ہے اب سیکنڈری ڈیٹا کو دیکھتے ہیں ایسا ڈیٹا جس کے بارے میں ہمارے پاس میٹھیکل ٹریٹمنٹ یعنی کم سے کم ایک دفعہ پہلی دفعہ یعنی بہت اچھی فارم میں بے شک نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے پاس لکھا ہونا چاہیے تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے جیسے میں نے ڈیٹا کی ایکزمپل میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم تھری کلاس یا فور کلاس کسی بھی سکول کالج کے بچوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے تو ہم جا کے ان کے ٹیچر سے لیں گے ان کے جو آفیس میں بندے ہوں گے ان سے یا ریکارڈ میں موجود جو ہے نا ان کے بارے میں ریجسٹرس پہ لکھا ہے یا ریکارڈ میں ہے تو اس سے ہم معلومات اگٹھی کریں گے ان بچوں کے نالج کے بارے میں یا ان کا آئی کیو لیول دیکھنا ہے یا کچھ بھی تو وہ جو ہم دوسروں سے یعنی کسی دوسرے بندے سے ہم انفارمیشن اگٹھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا ہے یعنی پہلے سے کچھ نہ کچھ میتیمیٹیکل فارم میں وہ دھیا وہ اس کی ٹریٹ میں بہت اچھے سے بھی نہیں ہے تو ایک دفعہ کم سے کم ہونا چاہیے یعنی ہم نے بچوں کے ٹیچر سے ان کی ہم نے لے لی کیا انفارمیشن یا سکول کارڈ سے لے لی پرائمری میں دیکھا تھا ہم نے خود اپزرگ کیا تھا فرس ٹائم جا کے تو یہ پرائمری ہو گیا سیکنڈری میں کیا ہو گیا کہ ہم نے کسی دوسرے میمبر سے یا کسی دوسری طرز سے ہم نے کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کی یا پھر جیسے مردم شماری ہوتی ہے تو پہلی مردم شماری کو دیکھ کے اس کے مطابق اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیکنڈری ڈیٹا ہوا اب کوالیٹیٹیو ڈیٹا اور پھر کوانٹیٹیو ڈیٹا دیکھیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے دی ڈیٹا جس کو ہم نمیرکلی میر نہیں کر سکتے کلکولیشن کی فارم میں میر نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس کسی کی کاسٹ ہو گئی کاسٹ کو ہم یا کسی کا کلر یا اس طرح کی اگزمپل تو ان کو ہم نمیرکلی میر نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے اور کوانٹیٹیو ڈیٹا ڈیٹا جس کو ہم نمیرکلی میر کر سکتے ہیں یعنی اگر بچوں کا ہم نے ویٹ دیکھنا ہے کسی کلاس کے بچوں کا امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تھینکیو اللہ حافظ